نمسکار دوستو دو دن کی جھما جھم برسات کے بعد آج اترا کھن میں موسم کا مزاز بدل گیا ہے لیکن سیاسی مزاز کیا ہے آج بھلے ہی کچھ دھوپ نکلی ہے اور یہ راحت کی دھوپ کہی جا رہی ہے مگر سیاسی تپش آج محسوس ہو رہی ہے آج کا اکبار کیا پڑا آپ نے ان اکباروں کی سرکیوں کے بھیتر ایک وہ خبر جس کا ذکر کل بھی ہم نے آپ سے کیا تھا اور آج بھی وہ اکباروں کی سرکیاں کہیں چھپتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں لیکن ہاں کچھ اکباروں کے پنے اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ خبر واقعی میں بہت بڑی ہے مسئلہ چناوی اچار سہیتہ سے جڑا ہے اور چناوی اچار سہیتہ سے پہلے لیے گئے فیصلوں سے جڑا ہے ویسے اکبار کی آج سرکیوں پر نظر ڈالیں تو سب سے بڑی خبر کے روپ میں ایک خبر ہے خبر ہے آجیندر آجے کو بدری قیدار مندر سمیتی کا دھکش بنایا گیا ہے آجیندر آجے بی جے پی کے قدعور نیتا ہے یوہ چہرے ہیں درجہ دھاری رہے ہیں اور اب انہیں یہ میت پونڈ ذمہ داری دی گئی ہے اس خبر پر میں آؤں گا لیکن اس سے پہلے اس خبر کا ذکر بہت ضروری ہو جاتا ہے جو آج کئی سوال کھڑے کر رہی ہے اور کل بھی کر رہی تھی کیونکہ چناوی اچار سہیتہ کے بعد کس طرح سے سرکار نے فیصلے لیے اور ان فیصلوں میں سب سے مہتمور فیصلہ شکشہ ویبھاگ میں لیے گئے ٹرانسفروں سے جڑا ہوا ہے ایک گجب کی سٹوری چھاپی ہے اور یہ سٹوری چھاپی ہے بشن سنگھ بورا نے امر اجالا کی یہ خبر ہے اور امر اجالا میں پیج نمبر دو پر اس خبر کو بہترین طریقے سے چھاپا گیا ہے اس خبر میں بشن سنگھ نے بتایا ہے آج اب گجب قصے میں کس طرح سے تبدیل کر دیا گیا شکشہ ویبھاگ میں ایک کے بعد ایک کیے گئے ٹرانسفر آج سوال کھڑے کر رہے ہیں چناوی اچار سہیتہ سے ٹھیک پہلے لیے گئے یہ ٹرانسفر آج جاج کا ویشے بن رہے ہیں کس طرح سے ایک ادھارن کے طور پر بقائدہ یہ بتایا گیا ہے کہ کیسے شکشہ ویبھاگ میں ایک سو چالیس سے ادھک تبادلوں میں اندھیر نگری ہوئی ایک سو چالیس سے جادہ تبادلوں میں اس کا ذکر میں آگے کروں گا آپ سے اور ادھارن کے سہت بتاؤں گا لیکن کل بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ شکشہ ویبھاگ میں کیے گئے تبادلے واقعی سوال اس لیے بھی کھڑا کرتے ہیں کیونکہ ساڑھے چار سال کے بھیتر خوش شکشہ منتری کہتے ہیں کہ انہوں نے اسے ادیوگ نہیں بننے دیا لیکن پھر ایسی کون سی مجبوری آگئی کہ ٹھیک چناوی آچار سہیتہ لگنے سے پہلے اور کچھ تو آروپ یہ بھی لگے کہ آچار سہیتہ لگ گئی تھی اور تب بھی ٹرانسور کا کھیل شکشہ منتری کھیل رہے تھے آخر کار اس کے پیچھے کی حقیقت کیا ہے اور ویپکش کی آروپوں میں کتنا دم ہے یہ جانچ کا ویشے ضرور ہو سکتا ہے لیکن اس کے ساتھ چھپی اس خبر کا ذکر میں یہاں پر کرتا ہوں جس کا آقلن آپ خود تیہ کر لیں گے کہ آخر کار کھیل ہوا یا پھر نہیں دال میں کالا ہے یا پھر پوری کی پوری دال ہی کالی ہے ادھارن کے طور پر شاسن نے جو تبادلے کیے اس میں شکشک جو تبادلے کیے گئے اس میں شکشکوں کو یہ تیہ کرنا ہے کہ وہ خود کہاں پر ٹرانسور لے ہے نا عجب گجب بات کی مطلب شکشک خود تیہ کریں گے کہ ان کو ٹرانسور میں جانا کہاں ہے اب دیکھئے یہ کھیل ہوا کیسے شکشک کے اوپر چھوڑ دیا گیا کہ وہ ٹرانسور کہاں گرہنڈ کریں گے ایک سو چالیس سے ادھک شکشک تبادلوں کے بعد شکشک ایک سے دوسرے جلے میں اس وقت وہ سکول تلاش رہے ہیں جہاں پر ان کا ٹرانسور کیا گیا ہے یعنی ادھارن کے طور پر آپ کو یہ بتا دیا گیا کہ ان دو جلوں میں آپ سکول چھانٹ لیجئے کہ آپ کو کس سکول میں جا رہا ہے اور اس میں سب سے زیادہ دہرہ دون اور حریدوار جلے کے سکول ہیں راجے میں چناوی اچار سہیتہ لگنے سے پہلے تبادلے کیے گئے اور اس میں اندھیر ہوا اس رپورٹ کے مطابق تبادلہ آدیش میں نئی تناتی کے کولم میں تبادلہ پانے والے شکشک کو تین سے چار وکلب دیئے گئے شکشک سچیو آر مناکشی سندرم کی اور سے جاری تبادلہ آدیش میں ایک شکشک کی نئی تناتی ستھل کے کولم پر ہریدوار دہرہ دون نگر شیطر کا سکول لکھا گیا ہے یہ کولم ہوتا ہے اور اس میں بقاعدہ بتایا جاتا ہے کہ آپ کس جلے میں ٹرانسفر کر رہے ہیں اور یہ دہرہ دون اور ہریدوار کا آپ دیکھئے آگے یہ خبر کیا بتاتی ہے یہ خبر بتاتی ہے کہ چمولی میں ایک شکشک ہے اس کی نئی تناتی کی گئی اور اسے ساتھ وی کلب دیئے گئے ساتھ وی کلب اور ان ساتھ وی کلبوں میں بقاعدہ رائپور ڈوئی والا دہرہ دون سہزپور چکراتا یہ تمام ایسی جگہیں ہیں جہاں پر اسے یہ ساتھ شکشک کو ساتھ وی کلب دیئے گئے ہیں کہ آپ کسی بھی سکول کو چن لیجئے ایسے ہی تھرالی چمولی کے ایک دوسرے شکشک کی تناتی میں بھی چھے سکول دے دیئے گئے چھے سکول کہ آپ کسی بھی سکول کو چن لیجئے اب اتنا ہی رہی اس خبر میں دیکھئے جو بشن سکھ بورا نے چھاپی ہے بہت بہترین خبر چھاپی ہے افسروں کے تبادلے میں بھی کھیل ہو گیا شکشا وی بھاگ میں صرف شکشک کے تبادلوں میں ہی نہیں بلکہ شکشا وی بھاگ میں افسروں کے تبادلے میں بھی کھیل ہو گیا شکشا وی بھاگ میں افسروں کے تبادلے میں جم کر کھیل کیسے ہوا کیونکہ جن ادھکاریوں کو پہاڑ چڑھنے کا آدیش دیا گیا تھا کچھ روز پہلے کہ آپ کو پہاڑ چڑھنا ہی چڑھنا ہے یہ آدیش جاری ہو چکا ہے لیکن ہوتا کیا ہے پہاڑ چڑھے بنا انہیں سگم جلوں میں تیناتی کر دی جاتی ہے چوبیس دسمبر کو اپ شکشہ عدکاری محمد ساوید آلم کا رد پریاغ تربادلہ کیا گیا یہ عدکاری ہیں ان کا تبادلہ کیا گیا رد پریاغ اب دیکھیں آگے ہوتا ہے کیا سات جنوری کو ٹھیک چناوی آچار سہیتہ لگنے سے پہلے لگ چکی تھی نہیں لگ چکی تھی ویپکش کہہ رہا ہے کی بیک ڈیٹ میں ہوئے سب کچھ اب ہوا کیا کہ سات جنوری کو یہ آدیش جاری ہوا اور اسے نیرس کر کے ان کا ٹرانسور کہاں کر دیا روڑ کی اور ہری دوار جنہیں پہاڑ چڑھنا تھا انہیں کہا کہ جائیے موج کیجئے روڑ کی ہری دوار اب آگے ایک اور ادھارن اپ شکشہ ادھکاری میراج احمد پہلے چمپاوت تبادلہ کیا گیا اس ریپورٹ کے مطابق اور پھر اسے نیرس کر کے ہری دوار تبادلہ کر دیا گیا ایسے ہی رمیش چندر پروہیت ہیں پہلے پرباری تھے ڈی ایو رت پریاغ بنایا گیا اور اس کے بعد اسے نیرس کر کے پرچارے بھیمتال نینیتال بنا دیا گیا کئی ادھکاریوں کے تبادلوں میں کھیل ہوا کئی ادھکاریوں کے تبادلے میں اور سوال واقعی ہے شکشہ ویبھاگ میں جو کچھ کھیل کھیلنے کی بات اب وپکش کہہ رہا ہے جو آروپ لگا رہا ہے کیا اس کی جانچ ہوگی اور اس جانچ کے دائرے میں خود شکشہ منتری ارون پانڈے آئیں گے اب ایک اور بڑی خبر جس پر چرچہ کرنا ضروری ہو جاتا ہے اور وہ خبر ہے امرو جالا کے دوسرے پنے پر چھپی ہے مکھے منتری کے پیارو نندن سنگھ بشت بہال اور نیوزول انڈیا نے کل یہ خبر ایسکلوسیف آپ کو دکھائی بھی تھی جس پر ہم نے چرچہ کی تھی اور خود پروکتہ نے ڈیبیٹ میں کہا لائف ڈیبیٹ میں کہ مجھے معلوم ہی نہیں کہ یہ ایسا ہو گیا اور یہ ایک بار آج بتا رہا ہے کہ نندن سنگھ بشت جو ہے دوبارہ سے بہال یہ نندن سنگھ بشت ہے کون یہ جناب پشکر سنگھ دھامی جو مکھے منتری ہیں ان کے جن سمپرک ادھکاری ہے اور انہیں کیوں آخرکار پت سے ہٹایا گیا تھا وہ اس لیے ہٹایا گیا تھا کہ انہوں نے بقاعدہ ایک چٹھی جاری کی تھی جو آروپ لگے اور گیارہ ستمبر کو پی آرو جو مکھے منتری ہیں انہیں سسپینڈ کر دیا گیا تھا اور چٹھی میں کیا تھا کہ پہلے جو کھنن کے جو معاملے تھے اس میں ایک ڈمپر کے چلان کو نرست کرنے کے لیے بقاعدہ ان کی طرف سے جو آروپ لگے ان کی طرف سے پولیس کو ایک پتر لکھا گیا پتر لکھا گیا تھا کہ اس ٹرک کو چھوڑ دیا جائے چلان نہ کیا جائے اور وہ پتر جو ہے وہ سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا تھا اس کے بعد مجبوراں مکھے منتری کو سی ایم او کو یہ فیصلہ لینا پڑا کہ انہیں سسپینڈ کر دیا جائے لیکن ٹھیک چناوی آچار سہیتہ لگنے سے پہلے یہ آدھے شاری ہوا دو دن پہلے انہیں بحال کر دیا گیا بحال کر دیا گیا اور گیارہ دسمبر کو مکھے منتری کے پی آرو کو سسپینڈ کیا گیا تھا اب ایک بار پھر سے بھی پکش کہہ رہا ہے کہ یہ ثبوت ہے کہ مکھے منتری کھنن پریمی ہے کھنن پریمی ہے یہ ثبوت ہے اس بات کا پرماڑ ہے کئی ایسے معاملے جو آج سوال کھڑے کر رہے ہیں اور انہیں اکباروں کی سرکیوں کے بھیتر ایک سرکیوں کا ذکر میں نے پہلے بھی کیا تھا اور اس کے ساتھ کیونکہ میں آجندر اجے کا ذکر کروں جنہیں مہتپور ذمہ داری دی ہے لیکن ایک اور خبر آج امرو جالا پر فرنٹ پیچ پر چھپی ہوئی ہے سی او سمیت دو افسروں کے نلمبن کی سفارش یہ بھی ایک ثبوت ہے یہ پرماڑ ہے کہ کس طرح سے چناوی آچار سہیتہ لگنے کے بعد بھی یہ کھیل کھلا جا رہا ہے بیک ڈیٹ والا بیک ڈیٹ میں بہت کچھ کھلا جا رہا ہے اب دیکھیں اس خبر میں کیا ہے اس خبر میں بتایا گیا کہ آچار سہیتہ لاغو ہونے کے بعد رویوار کو رویوار کو بیک ڈیٹ میں سمایوجن اور نکتی سمبندی کام کیا جا رہا تھا اب کیسے کیا جا رہا تھا اور کیسے یہ پکڑے گا اب یہ بھی دیکھئے ڈی ایم نے شکشہ سچیو اور ندیشک سے دونوں کو نلمبن کرنے کی سفارش کی ہے کسے کی آچار سہیتہ کے اولنگن میں مکھے شکشہ ادھکاری یعنی کی سب شکشہ ویبھاگ میں ہی کھیل ہے شکشہ ویبھاگ میں یہ کھیل کہاں تک کھیلا جا رہا ہے یہ اس کی بانگی ہے جس طرح سے چناوی اچار سہیتہ لگی ٹرانسفر سمایوجن نکتی سمبندی کارے نہیں ہو سکتا جیسے کی آپ جانتے ہیں کہ یہ اب ٹرانسفر پر روک ہے لیکن یہاں ٹرانسفر کا کھیل کیسے کھیلا گیا رویوار کو روشنہ بعد مکھے شکشہ ادھکاری کاریالے میں اس کو کھولا گیا باقاعدہ اس کے کھول کر نکتی اور ادھیاپکوں کے سمایوجن کے کام کو کیا جا رہا تھا اس کی شکایت ہوئی جلا ادھکاری وینے شنکر پانڈے نے باقاعدہ ایک ٹیم نکت کی اور ٹیم میں باقاعدہ جو مکھے وکاس ادھکاری ہیں سورپ سنگھ اور اپر جلا ادھکاری پی ال شہا دونوں کو بھیجا مکھے شکشہ ادھکاری کاریالے بھیجا اور دونوں نے یہ دیکھا کہ مکھے پرشاسک ادھکاری جو گیندر سنگھ رانہ وہاں پر کام کر رہے تھے یعنی سیدھے طور پر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنا بڑا کھیل شکشہ ویبھاگ میں کھیلا کیا اور وہ کھیل کیا اب بھی جاری ہے جس کے آروپ لگی اب میں آتا ہوں ایک مہتپور خبر پر اور یہ مہتپور خبر بھی اپنے آپ میں سوال کھڑا کرتی ہے جیسے کی تمام دائی تو باٹے گئے کر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مہلا آیوگ اور بال سرکشن آیوگ کا ذمہ دیا کیا اپنے کارے کرتا ہوں کو اور ہر رانیتک گل دیتے ہیں مہلا آیوگ جیسا پد کھالی رہنا کافی مہتپور پد ہے یہ بھی سوال کھڑے کرتا ہے چلیے ٹھیک ہے آپ لوگ آیوگ کی نکتی نہیں کرتے آپ تین تین مکھے منتری بدل دیتے ہیں ان پانچ سالوں میں لیکن ایک لوگ کا یک نہیں لاتے لیکن وہ فیصلے تو آپ لے سکتے تھے جو آپ کے ہاتھ میں ہیں جس سے دائی تو دے کر آپ کارے کرتا ہوں کو سممانت کر دیتے اب آجیند راجے کو جو ہے مہتپور ذمہ داری ملی ہے بدلی قدار مندر سمیتی کا دھکش بنایا گیا ہے اور کشور پوار کو اپا دھکش بنایا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ وہی مسئلہ ہے یاد ہوگا آپ کو کہ دو ہزار بیس میں ترمین سرکار نے بقاعدہ دیوستانم بورڈ کا گٹھن کیا تھا جس کو لے کر پورا بوال ہوا تھا اور اب سرکار نے یہ فیصلہ لیا جو شیط کالین سطر میں اور کہا گیا کہ دیوستانم بورڈ ایکٹ کو نیرس کر دیا جاتا اور جو پرانی میں بستا تھی بدری قدارنات مندر سمیتی اس کا ذمہ اب جو ہے آجیند راجے کو سوپا گیا ہے یہ پرمان ہے یہ چناؤ کی تیاریاں اب اس سے کتنا سیاسی فائدہ ملتا ہے کیا واقعی انہیں فیصلوں کے ذریعے اب کی بار ساٹھ پار کا نعرہ پورا ہو پائے گا لیکن اتنا ضرور ہے کہ یہ جانچ کا وشے ضرور ہے کہ چناؤی اچار سہیتہ لگنے کے بعد بھی کس طرح سے ٹرانسور کا کھیل کھیلا گیا آروب گمبیر ہیں جو اکباروں کی سرکھیاں چیک چیک کر بیان کر اکبار فیلال مجھے دیتے ازازت نمسکار جہینجہ بھارت جہ اتنا مجھے دیتے